بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوچا جاتا ہے سپیشلی جب میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی میرٹ پالیسی والی کہ یہ ایڈیشنل مارکس کیا ہیں ان کا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے اور اس کے متعلق پنجاب پرسوس کمیشن کی کیا پالیسی ہے اور ایمفل اور کیا یہ مارکس ایمفل اور پی ایش ڈی والوں کو ملتے ہیں جو ہائی ڈگری کر کے آتے ہیں جیسے آج کل کافی ایسپائرنس کے پاس ایمفل کی ڈگری الحمدللہ ہوتی ہے اور کیا یہ پی ایش ڈی والوں کو ملتے ہیں تو اس سسٹرے میں آج یہ ایک جو ہے کمپریہنسیف ویڈیو بنا کر میں آپ لوگ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے متعلق پتا چل سکے اور جن لوگوں کو اس کے متعلق نہیں پتا وہ آپ کی فیملی میں ہیں آپ کے ایردگرد ہیں آپ کے دوست ہیں تو آپ ان تک بھی یہ جو انفارمیشن ہے وہ پہنچا سکیں چاہے ویڈیو پہنچائیں نہ پہنچائیں آپ ان کو زبانی کم از کم یہ ضرور بتا دیں تاکہ ان کا بھلا ہو سکے اور ان کی مدد ہو سکے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ پہلی دفعہ چینل پر رہے ہیں تو آپ چینل کو ویزر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پی پی ایسی اور جتنے بھی کمپیٹیٹیو اگزامز ہیں ان کے متعلق اپڈیٹس اور جو ریزرٹس ہیں اپکمنگ جوبز ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹیسٹ کی گارڈنس ہے جی کے پورشن کی گارڈنس ہے اس کے متعلق ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کریں اور اس کے ساتھ آپ ان کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سب سے پہلے آپ لوگ پی پی ایسی کے فائنل میرٹ کا جو فامولہ ہے اس کو دیکھ لیں کہ سب سے پہلے آپ سے پی پی ایسی ایک ریٹن ٹیسٹ دیتا ہے جو کہ سو مارکس کا ہوتا ہے اور فائنل انٹرویو میں یہ سو مارکس نہیں ہوں گے ان کو دو پہ ڈیوائیڈ کر کے پچاس مارک ڈالے جاتے ہیں اکڈیامکس کے آپ کے ڈیگریوں کے چالیس نمبر ہوتے ہیں اور انٹرویو کے ہنڈرڈ مارکس ہوتے ہیں ان کو ایڈ کریں تو یہ ون نائنٹی بنتے ہیں جورٹی کینڈیٹس کا جو میرٹ ہوتا ہے وہ ون نائنٹی میں سے بنتا ہے جبکہ ٹین مارکس جو ہیں انہیں اڈیشنل مارکس کہتے ہیں یا کنڈیشنل مارکس ان کو بولا جاتا ہے اضافی نمبر یا مشروط نمبر جو کہ ہر کسی کو نہیں دیا جاتے تو یہ پی پی ایسی کا فائنل میرٹ ہوتا ہے جیسے یہ ایک فائنل ریکمینڈیشن ہوئی ہے ایک کینڈیڈیٹ کی سیلیکشن ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے لکھا ہوئے سیلیکٹیڈ اون اڈیشنل مارکس تو یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی جو یہ چونکہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس تھے ان کا حق بنتا تھا لہٰذا انہیں یہ جو ٹین نمبر ہیں دس اضافی مارکس دیے گئے ہیں مطلب ان کا جو اپنا میرٹ بنیا اس میں ایک دم دس نمبر اور ایڈ کیے گئے ہیں اور الحمدللہ ان کی جو جوب ہے وہ ہو گئی ہے تو پی پی ایسی کا جو میرٹ کے جو اڈیشنل مارکس کا سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ ہو کین کلیم کون اس کے متعلق کلیم کر سکتا ہے کون پی پی ایسی سے یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ ہمیں بھی اضافی نمبر کے لیے کنسیڈر کیا جائے کیا وہ لوگ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جنہوں نے ایم فل کی ڈگری کی ہوئی ہے جن کے ریسرچ پیپرز پبلش ہیں یا جنہوں نے پی ایسی ڈی کی ڈیگری کی ہوئی ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر پنجاب گورنمنٹ کی کسی بھی جوب میں جب آپ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو پنجاب سیول سرونٹ اپوائنٹمنٹ رولز کے تحت 1974 کے جو ہیں ان کے تحت آپ کو بھرتی کیا جاتا ہے اور ان کے اندر آپ کی دو قسم کی بھرتیاں ہوتی ہیں ایک کو آپ جنرل اپوائنٹمنٹس کہہ سکتے ہیں اور دوسری وہ اپوائنٹمنٹس ہیں جو کہ پنجاب اور کمیشن کے تھرو ہوتی ہیں لائک آپ لوگ جیسے سکول ٹیچرز بھرتی ہوتے ہیں جیسے پہلے انٹی ایس سکول ٹیچرز کو بھرتی کرتا تھا تو یہ آپ دپارٹمنٹل اپوائنٹمنٹس ان کو کہتے ہیں یا جنرل اپوائنٹمنٹس کہتے ہیں کیونکہ اس کے لیے پی پی ایسی نے کوئی ورک نہیں کیا اور اسی دپارٹمنٹ نے خود سے ایک ٹیسٹنگ ایجنسی کو ہائر کیا اور ہائر کرنے کے بعد انہوں نے جو آپ لوگ کو ریکمنٹ کیا آپ سے ایک ٹیسٹ لیا انٹرویو آپ سے خود دپارٹمنٹ نہیں لیا کسی ٹیسٹ ایجنسی نے نہیں لیا تو یہ جو بھرتیاں ہوتی ہیں ان کو آپ لوگ جنرل اپوائنٹمنٹس کہتے ہیں یہ دپارٹمنٹل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اور جو دوسری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں انہیں اپوائنٹمنٹ تھرو پی پی ایسی کہتے ہیں جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ نرسز کی بھرتیاں ہیں لیکچرار کی بھرتیاں ہیں تحصیل دار ہے نیپ تحصیل دار ہے اسسسٹنٹ کی بھرتیاں ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ جو ہوتی ہیں ان کو آپ کہتے ہیں پی پی ایسی کے تھوڑ آنے والی بھرتی دونوں جو بھرتیاں پر بندہ سیلیکٹ ہوتا ہے وہ نائنٹین سیونٹی فور کے رولز کے تحت ہوتا ہے تو اگر آپ میں سے کوئی سیلیکٹ ہوا یا کوئی بھی ایک پرسن سیلیکٹ ہوا اگر اس پرسن کا وہ جو بھی شخص پنجاب کمیشن کے تھوڑ اپلائی کرنا چاہتا ہے اگر اس اپلائی کرنے والے کے والد صاحب اپلائی کرنے والے کی والدہ صاحبہ اپلائی کرنے والے کا شوہر یا اپلائی کرنے والے کی بیوی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جوب کرتے ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر میں ان دونوں میں سے کسی بھی سیکٹر میں جوب کرتے ہیں تو وہ ان مارکس کے لیے اس صورت میں کلیم کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا سے اس کے والد کی اس کی والدہ کی اس کی شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں تو یہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کا حق بنتا ہے گورنمنٹ ان کو یہ حق فرام کرتی ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کی جگہ پہ اپنی والدہ ماجدہ کی جگہ پہ اپنی شوہر کی جگہ پہ یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ان ٹین مارکس کے لیے تو ان کو ان کے ٹوٹل مارکس کے اندر ان دس نمبروں کا اضافہ دیا جاتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کرپشن کے نمبر ہیں شاید یہ کوئی سفارش سے لگتے ہیں نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے نہ ہی ہمیں ایسا کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ تمام کے والدین کا سایہ آپ کے سوروں پر سلامت رکھے اگر کوئی بہن ہے اور اس کا کوئی شوہر جواب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے یہ نمبر ان لوگوں کو ہوتے ہیں یتیم بچے ہوتے ہیں یا جو بیوہ ہوتی ہیں انہیں یہ حق دیا جاتا ہے دس نمبروں کا تو اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے عدد ایسے بچے موجود ہیں ایسے لوگ موجود ہیں تو آپ ان کو ضرور یہ بتائیں اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں مثلا آپ کیسے درخواست دیں گے کہ پی پی ایسی آپ کو یہ دس نمبر دے کیا یہ انٹریویو کے ٹائم پہ آپ ان کو کہیں گے یا آپ ان کو فائنل سیلیکشن کے بعد ان کو کہیں گے کہ آپ ان کو یہ مارکس دیں تو اس کے متعلق بھی ڈسکس کرتے ہیں یہ جیسا کہ آپ کے سامنے پالیسی نظر آ رہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اس کو رول سیونٹین اے کا نام دیا جاتا ہے رول سیونٹین اے کے تحت یہ جو ٹین مارکس ہیں اس کی پالیسی بنتی ہے اس میں دو کٹیگریز رکھی جاتی ہیں اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر جس ڈپارٹمنٹ میں ملازم کام کرتا تھا اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر جوب آئی ہے اور وہ سکیل ایک سے لے کے سکیل گیارہ تک کی جوب آئی ہے تو پھر بغیر کسی پروسیجر کو فالو کیے آپ یعنی وہ اس فوت شدگان کا جو بچے ہیں وہ ان میں سے ایک بچہ سیلیکٹ ہو سکتا ہے مثلا سکول میں ٹیچر تھا کوئی وہ فوت ہو گیا تو اس کا بچہ سکول کے اندر لیاب اٹینڈنٹ کی جوب آ جاتی ہے کلر کی جوب ہے تو بینہ پروسیجر کو فالو کیے کوئی ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا ڈائریکٹ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس جوب میں جا سکتے ہیں جبکہ اس سے اب آف کی جو گیارہ سے لے کے سترہ تک کی جو جوب ہیں یہاں پہ جانے کے لیے آپ کو پی پی ایسی کے ٹیسٹ دینا پڑے گا انٹریو دینا پڑے گا لیکن ٹیسٹ اور انٹریو میں آپ کے جو ٹین مارکس ہیں وہ اڈیشنل آپ کو دے دے گی گورنمنٹ آپ کو یہ حق فرام کرتی اور آپ کا یہ حق بنتا ہے تو حکومت پاکستان کی طرف سے اور حکومت پنجاب کی طرف سے آپ کو یہ دس نمبر ایکسٹر ملتے ہیں اس کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب جوب ایڈوٹائزمنٹ آتی ہے تو آپ لوگ آن لائن اپلائی کرنے جاتے ہیں آن لائن اپلائی کرتے ہوئے وہاں پہ جب آپ اپنی پرسنل لیٹیلز میں اپنا نیم اپنا اڈریس اپنا سین ایسی نمبر اور اپنا سارا آپ بتاتے ہیں ڈگریز وغیرہ تو وہاں پہ ایک باکس آتا ہے کہ دو یو بانٹو کلیم دی اڈیشنل مارکس تو آٹومیٹکلی وہ نو ہوتا ہے اگر وہ آپ نے کلیم کرنے ہے تو آپ نے اس باکس کو یس کرنا ہوتا ہے تو آپ کی اپلیکیشن سبمنٹ ہو جاتی ہے اس کا ملب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا فائنل میرٹ بنے گا تو آپ کو یہ جو دس نمبر ہیں وہ اضافی دیے جائیں گے یہ جو نیکس لائیڈ ہے اس کے اندر آپ پی پی ایسی کا یہ جو اپلیکیشن فارم ہے اس کی پک بھی بڑے واضح انداز میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑا کلیر لکھا ہوا ہے تو یہ جو میڈیکلی انفٹ ہوتے ہیں جو معذور ہو جاتے ہیں ان کے پاس بھی یہ حق حاصل ہے کہ ان کے بچے بھی جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں دس نمبر لے سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں صرف ایک بچہ لے سکتا ہے مثال کے طور پر آپ کے کسی کے چار بھائی ہیں گھر کے نو بندے ہیں تو نو کے نو کو دس نمبر نہیں ملنے صرف ایک بچے کو یہ نمبر ملنا ہے اور اس نے پھر بیان حلفی داخل کروانا ہوتا ہے جمع کروانا ہوتا ہے کہ صرف میں ہی نمبر لے رہا ہوں میرا کوئی بہن بھائی نمبر نہیں لے رہا اور باقی بہن بھائیوں نے بھی ایک بیان حلفی جمع کروانا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ بھائی یا ہماری یہ بہن لے رہی ہے اور ہم اس کے حق میں خود دستبرداری کا اظہار کر رہے ہیں اور نیچے پھر آپ کے سگنیچر اس کے سگنیچر آ جاتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ایک پروسس ہوتا ہے ایڈیشنل مارکس کا تو یہ جو انفارمیشن ہے یہ آپ نے ان لوگوں کو پہچانی ہے جن کے والدین سرویس میں تھے اور وہ فوت ہو گئے یا کسی کا شوہر سرویس میں تھا اور وہ فوت ہو گیا تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں اگر وہ پڑے ہیں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی کولیفیکیشن رکھتے ہیں کیونکہ ان کا سایہ سر پہ ہونا کسی بھی جوب سے بہت بڑا ہے اور کسی بھی دس نمبر کیا لاکھوں ہزاروں نمبروں سے بہت بڑا ہے اللہ تعالی تمام دیکھنے والوں کے والدین کو سلامت رکھے اور جن کے والدین اللہ کی رضا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان سے راضی ہو اور اللہ تعالی ان کی قبروں کو منور فرمائے روشن فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے خوش رہیں خوش رہنے کی کوشش کریں